اسلام علیکم ایوریون امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہے چھپس جنوری آج آج اسٹریلیا میں ہوتی ہے پابلک ہالیڈے تو ہم نے ایک آوٹنگ پلان کی اور ہم اپنے سناکس پیک کر کے نکل پڑے ومبیٹ ہل بٹانک گارڈنز دیل فرڈ کے لیے یہ جگہ سٹی سے ون اڈا ہاف آر کی ڈرائیف پہ ہے اور انٹرنس پہ آپ کو بہت خوبصورت جو ہے وہ گرین پیسج ملتا ہے ہل پہ سے آپ جو ہے وہ ڈرائیف کرتے ہوئے جاتے ہیں پاکنگ ایریا کی طرف اور انٹرنس کے اوپر آپ کو ایک مین بورڈ نظر آتا ہے جس کے اوپر آپ کو جگہ کے بارے میں بیسک انفرمیشن ملتی ہے کہ کون کون سے سپورٹس جو ہیں وہ آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں اس جگہ پہ مین انٹرنس کے اوپر ہی جو ہے وہ آپ کو ایک ٹاور نظر آتا ہے جو کہ اس کی مین جگہ تھی ایکسپلور کرنے کے لیے اس کا پرپس ہمیں نہیں پتا لیکن یہ کوئی 18 سینچری میں بنا تھا ٹاور کلائم کر کے آپ 360 کا ویو لے سکتے ہیں سم آس پاس کی جگہ کا اور آس پاس کے جو لاش گرینری ہے اس کا جگہ پہ پارکنگ جو ہے وہ سفیشنٹ تھی آپ کسی بھی دن کے ٹائم میں جائیں آپ کو پارکنگ ایزی لی مل جاتی ہے اس کے علاوہ جگہ پہ ایکسپلور کرنے کے لیے ایک مومبیٹ ہل سٹیچوز تھے اور بہت اچھے واکنگ ٹریکس تھے کیونکہ یہ بوٹائنک گارڈن تھا تو یہاں پہ آپ کو بہت ساری نیچرل بیوٹی اور مختلف طرح کے درافت نظر آئیں گے اس جگہ کو ایکسپلور کرنے کے بعد ہم نے سوچا کہ جی اب آس پاس کا جو سبب ہے اس کو بھی ایکسپلور کیا جائے تو ہم نکل پڑے ڈیلسورٹ کی لوکل مارکٹ ایکسپلور کرنے کے لیے مارکٹ میں آپ کو بہت اچھی جو ہے وہ لوکل وائب رچ وائب نظر آتی ہیں یہاں پہ آپ کو مختلف کپڑوں کی جودوں کی دکانیں نظر آتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ بہت اچھی بہت خوبصورت جو ہے وہ جولری شابز بھی تھی جولری مجھے پرسنل ہی بہت پسند آئی بات تھوڑی سی ایکسپنسف تھی مگر اگر آپ کو جولری کے شوکین ہے اور آپ کو اس طرح کی جولری پسند ہے تو you should go and try some of this یہاں پہ جو مجھے سب سے زیادہ چیز اٹریکری وہ انٹیک شاپ تھی جہاں پہ آپ مختلف انٹیک آئیٹمز دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت پرانے گول کوئنز اور سلوک کوئنز موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ بہت پرانے پرانے مووی کے پوسٹرز اور سینریز اویلیبل ہیں اگر آپ کو بہت ساری انٹیک کروکری جمع کرنے کا شوق ہے پرانے پرانے سٹائلز کی تو وہ یہاں پہ بہت ریزنیبل پرائس میں اویلیبل ہیں سو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پلاس پوائنٹ تھا کہ بہت وائیڈ رینج بہت ریزنیبل پرائس میں اویلیبل تھی اس کے بعد ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ڈیلسفرڈ آئے میں ہیں تو ڈیلسفرڈ کی مشہور لوکل ہینڈ میڈ آئیس کریم ٹرائے کی جائے اور پلاس پوائنٹ کے ان کے پاس ویگن فلیورز بھی تھے اور اگر آپ چاہیں تو پہلے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی فلیور ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے اس کے علاوہ ان کے پاس بہت اچھی جو ہے وہ گفٹ ریف کی فارم میں چاکلیٹس کوکیز اور چاکلیٹ کوٹیڈ نٹس تھے تو اگر آپ کسی کو گفٹ دینا چاہیں یہاں سے بہت اچھا option ہے کچھ بھی آپ کو چیز کر کے لے کے جا سکتے ہیں اور پرائسز بھی بہت ریزنیبل تھیں آئسکریم انجوائے کرنے کے بعد ہمارا اگلا سب تھا سیلرز فال کا جو کہ دس منٹ کی ڈرائیف پہ تھا بہت ہی خوبصورت نیچرل بیوٹی ہے یہاں پہ بہت اچھا واکنگ ٹریک بناوا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فیزیکل ایکٹیوٹی بہت اچھی ہو سکتی ہے بہت خوبصورت واتر فال تھا لیکن ہم کیوں کہ پہلے ہی کافی تھک چکے ہوئے تھے تو ہم نے جگہ کو کچھ زیادہ ایکسپلور نہیں کیا اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ آکے اچھا ٹائم سپنڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا آسٹریلیا ڈے کا ٹرپ ختم ہوتا ہے اور ہم کر رہے ہیں اب گھر کی طرف واپسی ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے بھی لوگ